اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ان رنگوں کا بیان جن کا کپڑوں میں ہونا مسنون یا مکرو ہے سب سے بہتر رنگ کپڑوں کا جو ہے وہ ہے سفید رنگ یعنی وائٹ کلر اس کے بعد پیلا یعنی یلو کلر آہ دین گرین سبز رنگ اس کے بعد آتا ہے لائٹ ریڈ کلر یہ تو وہ رنگ ہوگا ہے جن کو پہننا اچھا ہے آہ گہرا سرخ رنگ جو ہوتا ہے اس کو پہننا مکرو بتایا گیا ہے یعنی ڈارک ریڈ گہرا سرخ اور نماز میں سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا ہر حال میں مکرو ہے اس میں ایکسپشن ہے سوائے امام موزے اور ابا کے اور امامہ اور ابا بھی اگر کالے رنگ کی نہ ہو تو بہتر ہے چند متبر حدیثوں میں جناب رسول خدا سوال اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منخول ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا پہنو کی یہ رنگ سب سے امدہ ہے اور پاکیزہ ہے اور اپنے مردوں کو بھی اسی رنگ کا کفن دو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام اکثر اخات میں سفید رنگ کا کپڑا پہنا کرتے تھے مطلب وائیڈ کلر کے کپڑے زیادہ تر مولا علیہ علیہ السلام پہنتے تھے حفظ موافظن نے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ خبر و ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کماس پڑھ رہے ہیں اور مانند بہی کے مطلب یلو کلر کے کپڑے پہنے تھے حدیث حسن میں ضرارہ سے منخول ہے کہ امام محمد باخر علیہ السلام کو اس صورت میں مکان سے نکلتے دیکھا کہ ان کا زبا بھی زرد خسکا تھا اور امامہ اور رتا بھی زرد رنگی تھی تو ان حدیثوں سے یلو کلر مطلب زرد رنگ پہننے کو بتایا نا تو یلو کلر پہننا کافی اچھا ہے یہ پتا چلتا ہے حدیث حسن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منخول ہے کہ گہرا سرخ کپڑا پہننا سوائے دولہ کے دوسروں کے لئے اوروں کے لئے مکروح ہے حدیث محتبر میں یونس سے منخول ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو نیلی چادر اورے ہوئے دیکھا مطلب بلو کلر کے بارے میں بھی میں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی کلر پہننا کافی اچھا ہے حسن اپنے زیاد سے منخول ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام کو گلابی کپڑے پہنے ہوئے دیکھا میرنگ پنگ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ابو لالہ سے منخول ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو سبز برد یمانی پہنے ہوئے دیکھا مطلب ہے یمن کی بنی ہوئی ہرے رنگی چادر یا شال اڑے ہوئے امام کو دیکھا تو یہاں پہ گرین کلر بھی کافی اچھا ہے پہننے کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منخول ہے جبرائیل رمضان المبارک کے آخری دن نمازِ اسر کے بعد رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے اور جب آسمان پہ واپس گئے تو ہاں حضرت نے جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو طلب کیا کہا کہ اپنے شوہر کو بلالاؤ تو جب جنابِ امیر علیہ السلام حاضرِ قدمت ہوئے تو ہاں حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میں خیامت کے روز عرش کے دائنے جانب ہوں گا اور خدا مجھے دو لباس پہنائے گا ایک سبز اور دوسرا گلابی تم اے علی میرے دائیں جانب ہوگے اور دو لباس تمہیں بھی اس خسم کے پہنائے جائیں گے تو راوی نے اس پہ پوچھا کہ لوگ گلابی رنگ کو مکرو جانتے ہیں اس پہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا نے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیا اسی رنگ کا لباس پہنائے تھا مطلب پنگ کلر کا لباس پہنائے تھا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گرین اور پنگ دونوں ہی کلرز بہت اچھے ہیں پہننے کے لئے جنابِ امیر علیہ السلام سے منخول ہے کہ سیاہ لباس نہ پہنو کیونکہ یہ فیرون کا لباس ہے میننگ بلاک کلر کو پہننے کے لئے کافی منع کیا گیا ہے اسی معتبر حدیثوں سے منخول ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھوں امام نے فرمایا کہ کالی ٹوپی سے نماز نہ پہنو کیونکہ یہ اہلِ جہنم کا لباس ہے اور اسی سلسلے میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منخول ہے کہ کالا رنگ سوائے تین چیزوں کے یعنی موسا امامہ اور ابا کے سب لباسوں کے لئے مقروح ہے تین چیزیں ہو سکتی ہیں بلاک کلر کی باقی سب لباسوں کے لئے کالا رنگ منع کیا گیا ہے حالانکہ یہ تین چیزیں بھی اگر کالی نہ ہو تو اور بہتر ہے تو ناظرین آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کی کہ کن رنگوں کو پہننا اچھا ہے کون سے کلر ہمیں پہننے چاہیے اور کون سے کلر ہمیں نہیں پہننے چاہیے اسپیشلی آج کل ہم لوگ میں بھی پارٹی ویا فنکشنز ہو گئے ویڈنگز ہو گئیں کسی بھی طرح کی پارٹیز ہو گئیں تو لوگ بلاک کلر کو پہننا کافی پسند کرتے ہیں کافی ٹرینڈنگ سمجھا رہا تھا ہے بلاک کلر کو پہننا کہ یہ کافی فیشن میں ہے اور بلاک کلر پہننے کے لوگ کافی ساتھ اچھا فیل کرتے ہیں ہم لوگوں میں بھی اسے کافی شاک سے پہنا جاتا ہے حالانکہ اسلامی ایٹکیٹس آف ریسنگ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کالے رنگ کا لباس پہننا سخت مکروہ ہمیں بتایا گیا ہے مطلب کالے رنگ کو انسان کو کافی حد تک اوائٹ کرنا چاہیے عام دور پر کسی بھی طرح کے فنکشنز ہو گیا کسی بھی چیز میں پہننے کے لیے کالے رنگ کو نہیں پہننا چاہیے بس وہ کلرز پہنے ہم کوشش کریں کہ جن کلرز کو ہمیں حدیثوں کے طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کلرز پہننے اچھے ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں اسیس کو فالو کرے اور جو منع کیا گیا ہے اس کو نہ فالو کرے تو انشاءاللہ کافی اس کے لیے اچھا رہے گا